یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ گیا گیا اللہ کے واسطے سب سے گلے ملو سب کی مسجدوں میں جاؤ سب کی مسجدوں میں نماز پھڑو کتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے سب کی مسجدوں میں جاؤ سب کی مسجدوں میں نماز پڑھنے گاؤں واری مسجد میں بریلوی امام ہے نہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنے نماز خود کریں سب کی مسجدوں میں جاؤ سب کی مسجدوں میں نماز پڑھنے گاؤں واری مسجد میں بریلوی امام ہے نہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنے نماز خود کریں سب کی مسجدوں میں جاؤ سب کی مسجدوں میں نماز پڑھنے ہر مسلک ہر مسلک کی بیچے نماز پڑھ سکتا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ فلا مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے اس پہ بقاعدہ مناظرے کر رہے ہیں تو اس کے پیچے نماز نہیں ہوگی تو اس کے پیچے نماز نہیں ہوگی تو اس کے پیچے نماز نہیں ہوگی ہر مسلک ہر مسلک کی بیچے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے پیچے نماز نہیں ہوگی ہر مسلک ہر مسلک کی بیچے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے پیچے نماز نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی لیکن امام کا بولو عقیدہ جی امام صاحب فرماتے ہیں ہر کسی کی پیچے ہو جاتی ہے تم ان کے ہنفی ہو تم ترجمان ہو تم مقلد ہو تم کیا تو نہیں ہوتی تمہاری معنی یا امام کی میں نے کہا معنی امام کی لیکن امام نے کیا فرمایا وہ سمجھے ہم سے دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ پوری دنیا دیوبندی بن جائے اٹھارہ سو چونسٹھ میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئے پوری دنیا دیوبندی بن جائے اٹھارہ سو چونسٹھ میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئے دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو پوری دنیا کو دیوبندی جب تک نہیں بنے گی وہ جنت میں دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو پوری دنیا کو دیوبندی جب تک نہیں بنے گی وہ جنت میں دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے لیکن میرے بھائی میں درخواست اور خدا کے لئے محمدی بن جاؤ مسلمان بن جاؤ دشمن ایک ہزاروں کروڑوں خداوں کے ماننے والے ایک ہو چکے ہیں اور ہم ایک خدا کو ماننے والے ہزاروں کروڑوں خانوں میں بڑھ چکے ہیں کیا سنی لڑکی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی کر سکتی ہے نہیں میرے بھائی سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی ہے نکاح ہو گئی نہیں لیکن میرے بھائی میں درخواست اور خدا کے لئے محمدی بن جاؤ مسلمان بن جاؤ دشمن ایک ہزاروں کروڑوں خداوں کے ماننے والے ایک ہو چکے ہیں اور ہم ایک خدا کو ماننے والے ہزاروں کروڑوں خانوں میں بڑھ چکے ہیں دیوبند مشتقل ایک مکتبہ فکر ایک نظریہ ہے اس نظریہ کو پنائیں تو پھر دیوبندی کہتے ہیں مسلک بازیوں نے مسلمان کو پارا پارا کر دیا ہے چکنا چور کر دیا ہے کس فرقے سے کس فرقے کو فالو کرتے ہیں میں اہل سنت والجماعت مسلک بازیوں نے مسلمان کو پارا پارا کر دیا ہے چکنا چور کر دیا ہے کس فرقے سے کس فرقے کو فالو کرتے ہیں میں اہل سنت والجماعت مسلک بازیوں نے مسلمان کو پارا پارا کر دیا ہے چکنا چور کر دیا ہے کس فرقے سے کس فرقے کو فالو کرتے ہیں میں اہل سنت والجماعت یہ تو ابھی ڈیوڑ سو سال سے مسلک بن گئے اٹھارہ سو چونسٹھ میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئے دیکھو اسلام میں جو پہلا فرقہ پیدا ہوا ہے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ پیدا ہوا ہے مسلک نے سوا صرف لڑایا ہے کس فرقے سے کس فرقے کو فالو کرتے ہیں میں اہل سنت والجماعت مسلک نے سوا صرف لڑایا ہے دیوبند مستقل ایک مکتبہ فکر ایک نظریہ ہے اس نظریہ کو پنائیں تو پھر دیوبندی کہتے ہیں امت بن کے رہو میرے نبی نے امت بنائی میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں فرقوں میں مت بٹو بای یہ تو صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں بہتر جہنمی ہے کلہم فی النار ایک جنتی ہے میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں فرقوں میں مت بٹو فرقوں میں مت بٹو فرقوں میں مت بٹو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے آپ نے ارشاد فرمایا لَيَعَتِيَنَّا لَا أُمَّتِكَ مَا أَتَعَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ حَذْوَا نَعْلِ بِالنَّال میری امت پر بِعَيْنِهِ غُوبُهُ وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے وَإِنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ اَلَا سَنَتَيْنَ وَسَبَعِنَ مِلَّا میری امت میں بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے وَإِنَّا بَنِ اسرائیلَ تَفَرَّقَتْ أَلَىٰ سِنتَئِنِ وَسَبَعِينَ مِلّٰ بَنِ اسرائیل میں بہتر فرقے تھے وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِ أَلَىٰ سَلَا سَبِعِينَ مِلّٰ اور میری امت کے تہتر فرقے بن جائیں گے فرقوں میں مت بٹو اور میری امت کے تہتر فرقے بن جائیں گے فرقوں میں مت بٹو بیت و صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تحتر فرقوں میں تخصیم ہوگی بیت و صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تحتر فرقوں میں تخصیم ہوگی مسلک بازیوں نے مسلمان کو پارا پارا کر دیا ہے چکنا چور کر دیا ہے بیت و صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تحتر فرقوں میں تخصیم ہوگی شیعہ سننی من کے نا رہو سننی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی یہ نکاح ہو گئی نہیں ہے نا یہ نکاح نہیں ہو میں نے یہ سفید امامہ اپنے سر پر باندھا ہوا ہے یہ کیوں باندھا ہوا ہے کیونکہ میرے نبی کو سفید امامہ پسند تھا میں نے یہ کرتا پہنا ہوا ہے کیونکہ نبی کو کرتا پسند تھا میں نے یہ کرتا کیوں پہنا ہوا ہے اقائد اہم ہیں بنسبت آمال کے آمال بھی ضروری ہیں لیکن اقائد اہم ہیں بنسبت آمال کی کیوں اگر کسی شخص کے اقائد ٹھیک ہو اور اس کے نام عمال میں ایک بھی نیک عمال نہ ہو وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا اور کسی آدمی کے سارے نیک عمال اس کے نام عمال میں موجود ہوں اور ایک عقیدہ فاسد ہو جائے یہ کبھی جنت میں نہیں جائے بات ہے کہ ہزاروں لوگ نماز نہ پڑھیں اس کی پر بک کسی مسلک والے کو نہیں ہے لیکن اگر ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسجد میں جانے لگے تو سارے مسلک والے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم جنت میں لے کے جائیں گے ہم جنت میں لے کے پہلے عقائد ہیں اور پھر عمال ہیں عقائد عمال کی نسبت زیادہ ضروری ہے پہلی چیز عقیدہ ہے میں نے یہ سفید عمامہ اپنے سر پر باندھا ہوا ہے یہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کو سفید عمامہ پسند تھا میں نے یہ کرتہ پہنا ہوا ہے کیونکہ نبی کو کرتہ پسند تھا میں نے یہ کرتہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ عقاید میں سے ایک عقیدہ بھی خراب ہو جائے فاسد ہو جائے اسلام کا امان ختم ہو جاتا ہے اسلام اور امان آدمی کا ختم ہو جاتا ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی دیو بندی کا لفظ ہٹایا ہے نام کے ساتھ بھی ہٹایا ہے میرے نام کے ساتھ ڈی بی لکھا واihat تا دامت برکاتوں اس کا مطلب ہم نے دیو بندی میرے نے کہا ہٹا واہ ایس کو یہاں کوئی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب کوئی ہم سے جب پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور ہم آگے سے صرف ایک لفظ بتا دیں جی دیوبندی تو اس دیوبندی کے ایک لفظ سے ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے ہمیں مزید تفصیل نہیں کہنی پڑھ میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے نام کے ساتھ بھی ہٹایا ہے میرے نام کے ساتھ ڈی بی لکھا با تھا دامت برکاتوں اس کا مطلب ہم نے دیوبندی میں نے کہا ہٹاوائیے اس کو یہاں کوئی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب کوئی ہم سے جب پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور ہم آگے سے صرف ایک لفظ بتا دیں جی دیوبندی تو اس دیوبندی کے ایک لفظ سے ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے ہمیں مزید تفصیل نہیں کہنی پڑھ دیوبند مستقل ایک مکتبہ فکر ایک نظریہ ہے اس نظریہ کو اپنائیں تو پھر دیوبندی کہتے ہیں میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے پوری دنیا کو دیوبندی جب تک نہیں بنے گی وہ جنت میں بولو بھائی نہیں ہے دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور کتنے بریل بھی خاندان ٹوٹ گیا گیا تھے امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ آج گل جو ایک نیا دور چلا ہے نوجوانوں کے اندر جو امت کو اس بیس پر ایک کرنا چاہتے ہیں کہ فرقہ پرستی میں نہیں پڑھنا چاہیے میں ہوں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی عالم اور امام آج کے دور میں نہیں ہے کہ جس کا تعلق کسی نہ کسی خاص مکتب فکر سے کسی خاص فرقے سے نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ بعض منافقین ہیں کہ وہ اپنے فرقے کو چھپاتے ہیں لوگوں میں ظاہر نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کا تعلق کسی نہ کسی فرقے سے ہے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کیا امت کو کوئی بھی نوجوان یا کوئی بھی نوجوان کہلانے والے آج کل کے جو کم اقل لوگ ہیں کیا وہ ایک کر سکتے ہیں جس بات کو نبی نے فرما دیا کہ تہتر ہوں گے لہٰذا وہ تہتر ہی ہوں گے تو یہ جو بعض دیوبندی علماء یا دیوبندی مولانا کہلانے والے جیسے ایم کاسمی جیسے لوگ کے جو لوگوں کو اپنے صحیح مسئلہ کو چھپا کر صرف مسلمان صرف مسلمان کا نعرہ لگا کے یا اہل سنت اہل سنت کا نعرہ لگا کے لوگوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں اصل میں ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی مکتب فکر سے ہوتا ہے تو اس زمین پر آج کے وقت میں شاید ہی کوئی ایسا مشکور عالم دین یا مولانا ہوگے جس کا خاص تعلق کسی فرقے کے ساتھ نہ ہو پھر چاہے وہ ایم کاسمی ہوگے اس کا تعلق دیوبند کے ساتھ ہے اسی طریقے سے یا پھر انجینئر مرزا ہو اس کا تعلق بھی اہل حدیث کے ساتھ ہے چاہے وہ اپنا آپ کو لاکھ علمی کتابی کہے یا کچھ بھی کہے لیکن اس کا تعلق بھی کسی خاص فرقے کے ساتھ ہے تو سوچنا باپ لوگوں کو ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امت میں اختلاف پیدا مت کرو سب ایک ہو جاؤ کیا آپ سب مل کر بھی پوری قوم نبی کے فرمان کے خلاف کوئی بات وجود میں لا سکتی ہے بلکل نہیں لا سکتی کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہو کر ہی رہے گا اور یہ بات صرف بریلوی علماء نہیں بلکہ دیوبندی علماء بھی مانتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ اعلانیاں کہنے سے بچتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ نے بعض لوگوں کی منافقت بھی دیکھ لی کہ جو امت و درس دیتے ہیں تاریخ جمیل جیسے لوگ کہ سب لوگ ایک ہو جاؤ امت بنو اور پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوفیہ طریقے سے دیوبندیت کو میرے ذریعے عام کر دیا دیوبند کے علماء حق ہیں دیوبند کی نیو اس سن میں پڑی اور ایک طرف کہتے ہیں کہ دیوبندی بریلوی والی باتیں مت کرو اسی طریقے سے اہم قاسمی جیسے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق خود دیوبند کے ساتھ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کی بات کرو سب ایک ہو جاؤ اور ایک طرف کہتے ہیں کہ شیعہ سے نکاح نہیں ہو سکتا دوسری طرف دیوبندی علماء کہتے ہیں قادیہ نے وہ سلام کا جواب دینا جائز نہیں تو جب سب کلمے کی بنیاد پر ایک ہی ہیں تو قادیہ نے بھی کلمہ پڑھا رہا ہے شیعہ بھی کلمہ پڑھا رہا ہے پھر آپ خود بھی اختلاف اس میں کیوں پیدا کر رہے ہو تو یہ سوچنالی باتیں نوجوان آج کل اس کے اندر زیادہ گم رہا ہوتے ہیں کہ سب ایک ہو جاؤ حضور اکرم نے بہتر سے بچنے کا حکم دیا اور ایک رہنے کا حکم دیا ہے وہ ایک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ تہتر کو ملا کر ایک کر دو لہذا قادیہ نہیں ہو شیعہ ہو رافضی ہو وہاں بھی ہو دیوبندی ہو خارجی ہو یہ تمام فرقہ باطلہ یہ سب الگ الگ ان کو ایک کرنا مطلب نبی کے فرمان کے خلاف عمل کرنا ہے آپ کو اس کے بارے میں دیپلی ویڈیو دیکھنی ہے تو ایک میں نے ویڈیو بریلوی فتنہ کے نام سے بنائی ہے آپ اس کو دیکھ لیں اس کے اندر اور آپ کو دیوبند کے فتوے اور آج کل دیوبندیوں کا عمل آپ کو سامنے آ جائے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز پڑھو پھر کا پرستی نئی فیلانے چاہیے اس ویڈیو کے اندر ایسے قسم کے لوگوں کو ایکسپوز کیا گیا ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں سکندر وارسی about بریلوی فتنہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور اے ایم کاسمی جیسے چھپے ہوئے دیوبندی کو اگر ایکسپوز کرنے کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ ڈالیں سکندر وارسی about اے ایم کاسمی تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی جس کے اندر ان کے دیوبندی ہونے کا اور ان کے منافقت والے لہزے کا دونوں کا ایکسپوز کیا گیا ہے تو زیادہ سیادہ اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریں تاکہ نوجوان گمراہی سے بچیں کہ تیہتر فرقی امت میں ہوں گے آپ اپنے اہل سنت کے مسئلک کو یعنی مسئلک اعلی حضرت کو مضبوطی سختی اور پابندی کے ساتھ دھامے رکھیں کسی بھی گمراہ جاہل منافق سلح کلی کی باتوں میں نہ آئیں کہ سب ایک ہو جاؤ سب کے پیچھے نماز پڑھو نماز بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ سب کے پیچھے ایکسوسائز کرنے والی بات نہیں ہے لہٰذا آپ کو اہل سنت مضبوطی سے تھامنا چاہیے مسئلک اعلی حضرت کو اپنے مدرگانی دین ان کے راستے پر جو ہے وہ ثابت قدم رہنا چاہیے اور اس رسی کو مضبوطی سے سامو جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور ان کی پیروی کرتے ہوئے آپ لوگوں تک پہنچائیے اسی طرح بزرگانی دین اور علماء نے جو آپ تک پہنچائیے وہ آج کل یہ سوچ جو ہے یہ بلکل جھوٹی ہے اور اس وقت اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے فرقہ ورستی نہیں کرو عام مسلمان بن جاؤ تو آپ سمجھ لینا وہ شخص اس دور کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار شخص ہے کہ جو لوگوں کے فرنٹ اینڈ پہ آ کر کچھ اور دکھا رہا ہے لیکن بیک اینڈ میں اس کا بھی تعلق کسی نگیز فرقے سے رہتا ہے تو اس ویڈیو کا مقصد بس یہ ہی تھا تاکہ آپ سب لوگ واقف ہو جائیں کہ انٹرنیٹ اس دور میں آج کل حلوہ میٹھا میٹھا آپ سب کو دکھائی دیتا ہے فرنٹ اینڈ پہ کیا چل رہا ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے لیکن بیک اینڈ میں ان کے لوجک آپ کو نظر نہیں آتے تو اسی کو لوگوں کے سامنے لانا میرا مقصد تھا انشاءاللہ اور اسی طریقے سے ویڈیو جو ہے رد وحبیت پہ آتی رہیں گی چینل پہ پلیلسٹ ہے رد وحبیت کے نام سے پلیلسٹ کو دیکھ لیں آپ کے ذہن میں اور انشاءاللہ معاملہ جو ہے وہ صاف ہو جائیں گے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاود ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر